جب آپ کی وجہ سے آپ کی امی کی آنکھوں میں آنسو آئے یا آپ کے جملوں کی وجہ سے آپ کی امی کا گلے جا پھٹ گیا یا آپ نے اپنی بیوی کے سامنے اپنی والدہ کو ضلیل و رسوہ کیا کہ تم میرا گھر برباد کر رہی ہے تم مجھے نہیں بسنے دیتے ہیں تم میری بیوی کے ساتھ ہی کر رہی ہے یہ درب جو ماں کے دل میں ہوتا ہے میرے بھائیو آپ اس درب کو محسوس ہی نہیں کر سکتے آپ گھر سے نکل جاتے ہیں غصہ کر کے وہ ماں پیچھے بیٹھیں گو رہے ہیں آپ جاب لیس ہوتے ہیں آپ سے زیادہ آپ کے درب کی جو تکلیف ہے وہ کون محسوس کر رہا ہوتا ہے اس نے اتنی قربانیاں دی اور آج آپ کا حال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ تمہارے لیے یا تمہارے علاج کے لیے پیسے لیں کبھی آپ نے سوچا اس کے دل پر کیا گھو آپ چھوٹے تھے تو وہ دو دو گھنٹے آپ کو لے کر ڈاکٹر کے پاس بیٹھی رہتی تھی انتظار کرتی تھی آج وہ گوڑھی ہو گئی تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر رہے ہیں آج وہ ضعیف العمر ہو گئی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ آپ اسے دوا لاکر آپ کو مطلب ہے وہ ماں جس نے مرنا تو ہے ایک وقت پر لیکن اس اولاد اسے زیادہ بدنصیب اولاد کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی ماں یا باپ روزانہ جی رہا ہے اور مر رہا ہے آپ کو اس درد کا احساس لیں کچھ نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جن کے ماں باپ آیات ہوں اور ان سے راضی ہیں اسے کیا ہوں تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے غصے کو اپنے جذبات کو آپ نے کتنا کمایا بات وقت ہوتا ہے نا خرچہ آپ دیتے ہیں امی کے دیئے خرچہ ختم ہو گیا تو آپ غصہ کر دیں ابھی تو دیئے تھے میں نے پیسے ابھی ختم ہو گیا میرے پاس اور پیسے نہیں ہے کبھی ماں نے یہ کہا آپ سے آپ جو مانگتے تھے آپ کو ماں لاکر دیتی اور آج جو اس کے پاس تھوڑی سی کمی بیشی آگئی ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں ماں باپ کا مقام بہت بلد ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے ماں باپ کا ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا ومالوکا لی ابی انتا ومالوکا لی ابی کا تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے یعنی تمہارے مال میں سے تمہارا باپ جو چاہے وہ لے سکتا ہے تو آہد اگر ہمارے والد صحاب صحیف العمر ہو گئے باپ ان کا خیال کر دیں درد کو محسوس کریں دیکھیں آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہوں گے ہمارے گھر میں تو میری ماں اور میری بیوی کی بندی نہیں اختلافات ہیں لڑائیاں ہیں چھگڑے ہیں ہوتے ہیں ہر گھر میں ہوتے ہیں ساس اور بہو کے اختلافات ہمارے معاشرے میں آگ ہو چکے ہیں آپ کا یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ بیوی کی وجہ سے بیوی کے سامنے ماں کو ذلیل کریں ماں کو ذلیل کرنے سے بڑا گناہ شاید کبائر میں سے کوئی کبیرہ ہو لیکن کسی بھی صورت میں اس کی جازت نہیں ہے لیکن جب آپ اپنی ماں کو اپنی زوجہ کے سامنے جملے کرتے ہیں اسے تنقید کرتے ہیں اسے باتیں سناتے ہیں میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ماں کے دل پر کیا گزرتے ہیں اور صرف آپ کی اپنی ماں نہیں بلکہ ایک بات یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں جتنی بھی ماں ہیں اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم انہیں اپنی ماں سمجھیں کیا سمجھیں اپنی ماں کی مثل سمجھیں اور ان کا خیال کریں دیکھیں یہی معاشرہ ہے جہاں پر کئی ماں ہیں جنہوں نے غربت کی وجہ سے وہ پنکھے کے ساتھ جھول گئے کیونکہ وہ اپنی اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی ابھی ماضی قریب ایسے کئی واقعات ریپورٹ ہوئے کہ وہ اولاد کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی ہی ماں نے خودکشی کرنی بچوں کو گود میں لے کر نہر میں چھلانگ لگا دیں وہ ہمارے معاشرے کی ہی ماں ہیں نا آپ اپنے اطراف و اقناف میں ان غریب ماں کا بھی تو خیال رکھیں اپنی بلنگ میں دیکھیں اپنے پڑوس میں دیکھیں اپنے دائیں بھائے دیکھیں ساتھ یقین کیجئے بعض وقت روزوں پہ ایسے منظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ستر سالہ ضعیف عمر ماں جو اپنے جسم کو نہیں چلا سکتی ضعیف ہو گئی ہے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں چلا سکتی لیکن وہ روڈ پر اپنے جسم کو گھسیل رہی ہے اپنی اور آپ کے ہاتھ ہے کہ میرے بچے گھر میں بھوکے نہ سکتے ہیں میرے بچے پاکے سے نہ ہوں وہ ان کے لیے ہاتھ لے دیکھیں کئی دو پر یہ ہمارا ظالم معاشرہ ہے کئی ایسی ماں ہیں جو اپنے تن کا سودا اپنی اولاد کی وجہ سے کر لیتی ہیں کئی ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور ریپورٹڈ واقعات ساتھیں معاشرہ ہو جاتا ہے اگر ہم ان دیواؤں کا ان غوربہ کا ان یدیموں کا خیال رکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے واقعات نظر نہ آئیں اس درد کو اس ماں کی جگہ اپنی ماں کو رکھیں جب آپ کسی کو تکلیف پہ دیکھا وہ روڈ پہ مانگ رہی ہے تو اس کی جگہ آپ اپنے اپنی والدہ کو رکھیں وہ بھی تو کسی کی ماں ہے آپ جو اس کی مدد کر سکتے ہیں کریں آپ ماشاء اللہ ہر کوئی خاندان والا ہے خاندان میں غریب ہوتے ہیں اپنے ذہن میں لے کر آئیں فلان 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 اپنی طاقت کے مطابق اس کی مدد کریں اور پھر خصوص دیکھیں جس نے حالت بڑھاپے میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو پایا یوں سمجھتے ہیں اس نے دنیا میں جنت کو پایا دنیا میں کس کو پایا اگر ان کی خدمت کر لی تو جنت اس نے اور اگر اس نے والدین کو ناراض کر دیا تو جہنم میں جائے